اِنَّا هَذِهِ الصَّدَقَاتِ اِنَّمَا هِيَا أَوْسَاخُ النَّاسِ وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِعَلِ مُحَمَّدٍ رواہ مسلم رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے کہ یہ زکاة کے مال یہ لوگوں کے مال دولت کا محل کچیل ہوتا ہے یہ زکاة کے اموال یہ لوگوں کے مالوں کا محل کچیل ہوتا ہے اور یہ مال محمد اور آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے حلال نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زکاة کے اموال میرے لئے اور میرے خاندان کے لئے حلال نہیں ہے اس مبارک حدیث میں زکاة کو مال کچیل اس لئے کہا گیا کہ جس طرح سے مال کچیل نکل جانے کے بعد ظاہری نظر میں چیز صاف ستری ہو جاتی ہے اسی طرح سے زکاة کے نکلنے کے بعد باقی مال پاک صاف ہو جاتا ہے مال کی کمائی میں کبھی کبار غلطی بھی ہو گئی جھوٹ بھی نکل گیا آدمی کی زبان سے کوئی بددیانتی بھی ہو گئی تو یہ جو دوران تجارت اور کمائی کے دوران جو کچھ تھوڑی بہت کوتائیاں انسان سے ہو جاتی ہیں تو زکاة کے نکلنے سے ان کوتائیوں کا ازالہ ہو جاتا ہے زکاة جب نکل دی ہے تو وہ مال پاک ہو جاتا ہے اس لئے فرمایا خُز من اموالہم صدقتاً تطہرہم وَتُزَكِّهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اے نبی آپ ان سے زکاة کے مال وصول کیجئے اس لئے کہ زکاة کے مال ان کے مالوں کو پاک کریں گے اور زکاة کا مال ان کے دلوں کو بھی پاک کرے گا مال کی میل کچھ ایل بھی نکالے گا اور دلوں کے اندر جو بخل ہے اور دلوں کے اندر جو مال کی محبت اور دنیا کی محبت ہے وہ بھی یہ زکاة کا مال نکال دے گا تو اس لئے زکاة کے مال کو میل کچھ ایل کہا گیا ہے اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ اس طرف بھی ہے کہ جہاں تک ہو سکے ہر آدمی کو مال زکاة کے مال کھانے سے استعمال کرنے سے زکاة لینے سے اشتناف کرنا چاہیے محل کو چیل ہے اس لیے شدید مجبوری کے طور پر اس کو جائز قرار دیا گیا اور وہ بھی کس کو فقیر کو فقیر کے لیے جائز قرار دیا گیا ہر آدمی اپنے آپ کو مستحق زکاة سمجھنے لگ جائے کہ میں بھی مستحق زکاة ہوں تو کوئی زکاة کے مال میں کوئی خیر نہیں ہے کوئی بہت اندہ اور نفیس اور صاف اور سترہ اور طیب اور پاکیزہ مال نہیں مجبوری کے طور پر دیا جاتا ہے اور پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمایا اور اپنے لیے اور قیامت تک اپنے خاندان بنو حاشم کے لیے زکاة لینے کو آپ نے ناجائز قرار دیا لہذا سادات کو زکاة لینا جائز نہیں ہے خواہ وہ کتنے ہی غریب کیوں نہ ہو صدقت الفطر بھی نہیں لے سکتے فدیہ بھی نہیں لے سکتے کفاروں کی رقم بھی نہیں لے سکتے اور اسی طرح سے نظر کا مانا ہوا مال بھی سید کو نہیں دیا جائے گا البتہ نفلی صدقات سے سادات کے ساتھ بھرپور تعاون کریں بڑا ثواب ہے نفلی صدقات سے نفلی صدقات سے مطلب کیا ہے ہر مہینے کا ایک آدمی چاہتا ہے کہ میں ہر مہینے کے کچھ پیسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ہے یہ نفلی صدقہ ہے کوئی منت نہیں مانی آپ میں ویسے جو کبھی کبھی آپ صدقہ نکالتے ہیں یہ نفلی صدقہ ہے بڑا عجر ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ تعاون کرنا بہت بڑا عجر ہے اور پھر سادات کون لوگ کہلاتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد حضرت حارس بن عبد المطلب کی اولاد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد یہ پانچ اشخاص ایسے ہیں کہ جس شخص کا سلسلہ نصب ان پانچ لوگوں کے ساتھ ملتا ہو علی عقیل جعفر یہ تو بھائی ہوگے تین اور حضرت عباس آپ کے چچا ہوگے اور حارس بن عبد المطلب یہ بھی آپ کے چچا ہوگے تو اس طرح سے ان لوگوں کے ساتھ جس کا سلسلہ نصب ملتا ہو تو وہ آدمی سادات کہلاتا ہے سید کہلاتا ہے چاہے وہ عباسی ہو چاہے وہ علوی ہو چاہے وہ جعفری ہو اور چاہے وہ اجناب عقیلی ہو یہ سب کے سب سادات کہلاتے ہیں تو ان کے ساتھ جس شخص کا سلسلہ نصب ملے گا وہ سادات کہلائیں گے تو وہ خود اگر ان کے پاس یہ نصب نامہ موجود ہے اور ان کے خاندان میں یہ بات چلی آ رہی ہے کہ ہم سادات ہیں ہم سید ہیں تو پھر ان کے لئے زکاة کا پیسہ لینا جائز نہیں ہے چاہے جتنے فقیر ہوں جتنے حاجت مند ہوں وہ زکاة کے مال سے اجتناب کریں نفلی مال سے ان کے ساتھ تعاون کیا جائے اللہ نے اگر سادات کو یہ عزت دی ہے تو وہ اس عزت کو برقرار رکھیں اس عزت کو برقرار رکھیں کہ جو اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے خاندان کو عزت دی ہے تو پھر وہ اس عزت کی لاج اسے رکھنی چاہیے وہ زکاة کے مال سے اپنے آپ کو دور رکھے اس میل کچیل سے اپنے آپ کو دور رکھے اور سید عزت مند ہوا کرتا ہے وہ غیرت مند ہوا کرتا ہے وہ اس قسم کی چیزوں میں اس قسم کے مالوں میں نہیں پڑتا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے وہ بڑا زیوجہت خاندان ہے اور بڑا عزت مند خاندان ہے وہ اپنی اس بات کی لاج رکھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابتداری کی لاج رکھتا ہے اور آپ کے نقش قدم پر چلتا ہے یہ بات بھی ذہن نشین فرمائیے گا کہ سید ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف زندگی گزارے پھر مزہ نہیں اپنے آدمی گھر کا ہی اٹھ کر مخالفت کرے تو باقی کوئی کیا کرے گا گھر کا آدمی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا آدمی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس کے نانا لگ رہے ہوں وہی آدمی اگر رسول اللہ کی سنت کی خلاف ارضی کرے وہی آپ علیہ السلام کی سنتوں کو پاش پاش اور ٹکڑے ٹکڑے کرے وہی اگر اپنے گھر سے سنتوں کو دھکے دے گے نکالے تو باقیوں کا کیا بنے گا اس لئے سعداد کو اس ادوار سے بھی خیار رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو وہ اپنے سینے سے لگائیں اور عمل کریں اور مال کے معاملے میں اجتناب کریں اور باقی اگر آپ کے قرب و جوار میں ایسا کوئی شخص ہے تو اس کے ساتھ آپ نفلی اموال سے مدد کریں یقیناً سواب کا کام ہے اللہ تبارہ کتالہ ہم سب کیلئے سمجھنا ملکرنا آسان فرم